نحمده ونسلم على رسوله الكریم اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلموا ان فیکم رسول اللہ لو یطیعكم في کثیر من الامر لعنتم ولیکن اللہ حبب اليکم الایمان وزینه في قلوبكم وَقَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِسْيَانِ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ فَارَةً شَبِّس سُورَةُ الْحُجُرَاتِ رُكُوا ایک آیت نمبر ساتھ آٹھ گزشتہ آیتوں میں اللہ رب العالمین نے ایک قانون اور ضابطہ بتلایا کہ جس شخص کی خبر میں قرائن قویہ سے کوئی شبہ ہو جائے تو قبل از تحقیق اس پر عمل درامت کرنا جائز نہیں ہے بن المستلق کے متعلق ارتداد کے خبر سن کر صحابہ کرام کی جوش غیرتِ ایمانی تھی اور اس کے حمیتِ ایمانی کا جو جذبہ تھا وہ جذبات قابلِ قدر مگر اس جذبات کے عوامل اسباب اور اجوہات کے حوالے سے وہ رائے درست نہیں تھی ظاہر ہے کہ بن المستلق نے ارتداد اختیار نہیں کیا تھا دینِ اسلام کے اخکامات سے انحراف نہیں کیا تھا زکاة دینے سے انکار نہیں کیا تھا لیکن ایک خبر کے مطابق صحابہ کرام کا جوش و جذبہ تھا اور جذبہ جہاد تھا وہو یقینا قابلِ قدر لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رائی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رائی اختیار کی تھی وہ رائی بہتر وہی رائی قابلِ عمل تھی اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے تو اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کو اللہ کی نعمت سمجھو صحابے کرام اہدِ رسالت میں صحابے کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجود کو نعمت سمجھے اور بعد میں ہمارے جیسے گنانگار لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نعمت سمجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کو نعمت سمجھے ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلِي الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعْسَ فِيهِمْ رَسُولَا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ اللہ نے بہت بڑا احسان کیا ہے فضل کیا ہے کہ اِذْ بَعْسَ فِيهِمْ رَسُولَا کہ عالمِ انسانیت میں ایک عظیم الشان رسولا عظیما ایک عظیم الشان خاتم النبیین رسول مبعوث فرمایا ہے کہاں ہے کس نے کے سردار اولیاء نہ کہو کہاں ہے کس نے کے سرتاج اولیاء نہ کہو یہی ہے فلسفہ قُلْ اِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ خدا کے بعد سبی کچھ کہو خدا نہ کہو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی جب تعمیر بیت اللہ ہو رئی تھی وَيْجِرْفُ عِبْرَهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلِ وَفِرْ دُعَا کی ابراہیم علیہ السلام نے کہ رَبَّنَا وَبْعَسْ فِيهِمْ رَسُولَا مِّنْهُمْ يَطْلُوْ عَلَيْهِمْ آیَاتِكْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْقِطَابُ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّهِمْ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا دعوت ابراہیم و بشارت عیسی میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور سیدنا عیسی علیہ السلام کی بشارت خوش خبری ہوں لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت و احسان یاد رکھو نعمت کا شکر ادا کرو اور نعمت کا شکر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات پر مکمل طور پر عمل درامت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی عمر کی مخالفت مت کرو دین معاملات دنیاوی معاملات ہر قسم کے معاملات ہر قسم کے مسائل میں ہر حال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رائے کو مقدم رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کو مقدم رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کو مقدم رکھو لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ وَحَسَنَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل پورے عالم انسانیت کے لئے ایک بہترین نمونہ ہے اگرچہ تمہارے مسئلہات کے خلاف ہوں اگرچہ تمہیں اس میں نقصان ہو لیکن علیہ کل حال ہر حال میں اتباع رسول کو مقدم رکھو ظاہری طور پر اگر آپ کو کوئی نقصان ہے یا نقصان کا اندیشہ ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات میں نقصان ہو نہیں سکتا اعتقاد یہ رکھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات اور اللہ کے احکامات میں دونوں جہانوں کے کامیابی ہے نقصان کا اندیشہ تو وہ بھی سکتا ہے شاہ سنادر احتمال بھی ہو سکتا ہے ظاہری طور پر مال و جان کا ظاہر ہے کہ اللہ نے امتحان میں بھی ڈالنا ہے امتحان بھی لینا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں امتحان سے بچائے لیکن وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْئِمْ مِنَ الْخُوفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَّمَرَاتِ نقصانات تو ہوں گے لیکن اس پر صبر کیا جائے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اَنِتْتُمْ جب آپ اطاعت رسول کریں گے تو حَبَّبِ الْأِلَيْكُمُ الْإِمَانَةِ کہ اللہ رب العالمين نے صحابہ کرام کو ایمانِ قامل ایمانِ قابل کی محبت عطا کی ایمان کی تحصیل تمارے دلوں میں مرغوب بنایا وَقَرَّهَا إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوخَ وَالْعِسِيَانَ اللہ تعالی نے تمارے دلوں میں کفر کی نفرت پیدا کی فسق گنائے کبیرہ اور مطلقِ عسیان یعنی گنائے صغیرہ سے تمارے دلوں میں نفرت پیدا کی اللہ کے فضل سے کرم سے احسان سے آپ لوگ ہر وقت ہر آن ہر گڑی میں رضاِ رسول کی جستجو میں لگے رہتے ہو لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت کیجئے یہ رشب کا راستہ ہے یہ ہدایت کا راستہ ہے یہ امن کا راستہ ہے یہ سلامتی کا راستہ ہے یہ کامیابی کا راستہ ہے یہ کامرانی کا راستہ ہے اسلام ایک مکمل ذاوطہ حیات ہے دین دنیاوی معاملات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر بات پر عمل کرو ہر آن ہر گڑی میں ہر حال میں اللہ کے رسول کے بات مان لیا کرو اور یہ اللہ کے طرف سے فضل ہے کرم ہے احسان ہے برائراز اللہ کی طرف سے انعام ہے نعمت ہے اور اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت کے کامیابی اللہ تعالی نے اپنے احکامات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات میں رکھے تو فرمایا وَعْلَمُوا جَانْ لُو أَنَّ فِيْكُمْ رَسُولَ اللَّهِ كِتُمْ مِنْ رَسُولُ اللَّهِ مُوجُودْ هِي لَوْ يُتِعُكُمْ فِي كَسِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ اگر وہ تمہارا کہنا مانے فِي كَسِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ بُوتْ سے کاموں میں لَعَنِتْ تم تم مشکل میں پڑ جاؤں گے تم تکلیف اٹھاؤں گے وَلَاكِنَّ اللَّهَ لَكِنْ اللَّهَ نَيْحَبَّ بَا مَحْبُوب بنایا ہے صحابہ اگر راشدون نہیں تو پھر کون راشدون نہیں خلفاء راشدین راشدون نہیں تو پھر مجھے بتاؤ کون راشدون نہیں فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ یہ فضل ہے اللہ کی طرف سے وَنِعْمَتًا وَنِعْمَتًا وَنِعْمَتْهِي وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللَّهُ رَبُّ الْعَلَمِينَ جَانْنِ وَالَا ہے حِكْمَتْ وَالَا ہے اللَّهُ مَرَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنْنَا إِنَّكَ أَنْتَ السَّيْمُونَ الْعَلِيمٌ وَتُبْ عَلَيْنَا يَا مَوْلَانَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمٌ اللَّهُ مَا أَحْسِنْ عَاقِبَتَنَا فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا وَأَجِرْنَا مِنْ خِزْي الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَ اللَّهُ مُوَفِّقْنَا لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَ وصُلُّ اللَّهُ تَقَبْتَ